انڈین یوٹیوبر انشو میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں اسکن کیئر ٹپس اسکن کیئر روٹین میں شامل کرنے ہیں آپ کو یہ پانچ آئل اس سے آپ کے چہرے کے جتنے بھی داگ دھبے ہیں آپ ان کو دور کر سکتے ہو اور آسانی سے اپنے سکن کو اچھا گلوئنگ اور مواشرائز رہے گی نمی رہے گی چہرے پر ڈرائنس نہیں ہوگی سکن آپ کی ہائیڈرٹ رہے گی اور سارے فائدے ہوں گے آپ کو بس یہ آپ کو پانچ آئل اپنی سکن کیئر روٹین میں آپ کو فالو کرنے ہیں تو چھرئے چلتے ہیں جانکاری کی طرف بڑھتے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں آگے بڑھتے ہیں چہرے کے داگ دھبے خوبصورتی کو کم کرتے ہیں آپ اسے دور کرنے کے لیے کئی طریقے کے پروڈکٹس کا استعمال کرنے لگتی ہیں جن میں آپ یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ کتنا کیمیکل ہے یا کتنے نیچرل ہیں آپ بس لگاتے ہو کہ یہ سب پھیک ہو جائے چلیے آپ کو میں بتاتے ہوں کچھ ایسے نیچرل طریقے جن سے آپ داگ دھبوں کو دور کر سکتے ہو چلیے چہرے پر داگ دھبے ہونے کے کیای کارن ہوتے ہیں ہارمونل انبالنس کی وجہ سے بھی چہرے پر داگ ہو جاتے ہیں دوسرا ہے پیمپلز یا آج کل کا پولیوشن اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی کم ہونے لگی ہیں بہت زیادہ چہرے پر محاسے داگ دھبے پیمپل پیگمنٹیشن ترہ ترہ کے چیزیں چہرے پر ہونے لگی ہیں لوگ اس سے آرام پانے کے لیے بہت سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے کے باڈی لوشن یوز کرتے ہیں کریم یوز کرتے ہیں ڈیفرنڈ ٹائپس آف فیش واس یوز کرتے ہیں تو چلیے آج آپ کو میں نیچرل ٹپس بتا رہی ہوں جس سے آپ اپنے چہرے کے سپورٹ اپنے چہرے کی اسکن کو آپ پر سپورٹلس فری بنا سکتے ہو رنکل فری بنا سکتے ہو تو کہیں ایسے نیچرل آئل موجود ہیں جن سے آپ اپنے اسکن کے داگ دھبوں کو کم کر سکتے ہو اگر آپ کو نہیں پتا ہے تیل بہت ہی زیادہ گھڑکاری ہے ناریل کا تیل یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ گھڑ پائے جاتے ہیں کوکونٹ آئل ہے اور نیچرل ہوتا ہے اور اسکن کے لیے کافی ہیلڈی اسکن کو کافی ہیلڈی رکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے آپ اسے ڈیلی استعمال کریے اور جتنے بھی چہرے پر داگ دھبے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اس کے لیے ناریل تیل میں آپ کو بس نیبو کا رس ملانا ہے پھر آپ کو اس کو اپنے فیس پر لگانا ہے چاہے کورٹن کی سائیتہ سے لگا لو یا پھر ہاتھوں سے لگا لو اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے آپ کو مالش کرنی ہے اور چہرے کو ہلکے گنگنے پانی سے واش کر دینا ہے نمبر دو پہ آتا ہے جیتون کا تیل آلیو آئل جیتون کے تیل میں موجود انٹی آکسیڈن جو گھڑ ہوتے ہیں وہ آپ کی اسکن کو موشرائز رکھتے ہیں اسکن کو موشرائز رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے استعمال سے جتنے بھی فیس کے داگ دھبے ہیں وہ سب ہی دور ہو جاتے ہیں آپ اسے اپنے سکن کیر میں ایک بار ضرور شامل کریں اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے نمبر تھرڈ ہے سرسوں کا تیل یہ تو گھر میں ہی مل جاتا ہے اور سرسوں کے تیل کے بہت فائدے ہیں چاہے آپ بالوں کے معاملے میں لے لو یا پھر سکن کے معاملے میں لے لو آپ کو کرنا کیا ہے سرسوں کا تیل داگ دھبوں کو دور کرنے میں بہت فائدے مند ہوتا ہے روزانہ ہلکے ہاتھوں سے چہرے پر اس تیل سے اگر آپ مساج کرتے ہیں نا تو کچھ دیر بعد پانی سے دھولیں تو اس سے نا آپ کے چہرے کے داگ دھبے چلے جاتے ہیں فورتھ ہے لونگ کا تیل لونگ کا تیل آئرن، ویٹیمن اے، ویٹیمن سی، پوٹیشیم اور کئی گھنوں سے بھرپور ہوتا ہے جو اسکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں انٹی سیپٹک گھن پائے جاتے ہیں جو چہرے کی اسکن کو نکھارنے میں، سندر بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں روزانہ رات میں آپ کو سونے سے پہلے چہرے پر چار لونگ کے تیل سے آپ کو مساج کرنی ہے اس سے نا آپ کے چہرے پر نکھار آئے گا، گلوئنگ بھی بنے گی آپ کی اسکن اور چہرہ سندر اور سوڈول بھی بنے گا، مطلب بہت اچھا چہرہ بنے گا فیفتھ ہے جو جوبا آئل جو جوبا آئل میں نا ویٹیمن اے، ویٹیمن ای اور انٹی آکسیڈنٹ گھر پائے جاتے ہیں جو سکن کے داغ دھبوں کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ توجہ میں نمی بنائے رکھتے ہیں اور اس سے آپ کے جتنے بھی پمپل والے داغ ہو گئے یا بلیمشز ہو گئے یا سکن پیگمنٹیشن ہو گیا یا ڈارک سپورٹ ہو گئے کسی بھی طریقے کا داغ، فنسی فوڑے کا داغ یا کسی بھی طریقے سے داغ ہے نا وہ سب ہی داغ ریموو ہو جاتے ہیں تو یہ پانچ آئل تھے جن کا آپ ریگولر ویسس پہ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کے چہرے پر داغ دھبے ہیں تو اور ان سے آپ اپنی سکن کو داغ دھبوں سے فری بنا سکتے ہو سپورٹ لیس فری بنا سکتے ہو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ ٹیک کیئر